این آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو علیہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے اور اس کے عظیم احسانات میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہاری جن سے بنایا ہے یعنی جو لڑکی جو عورت آپ کے نکاح میں آ رہی ہے وہ آپ کی ہم جن سے وہ کسی اور جن سے نہیں ہے آپ کو اس سے انسیت ہونی چاہیے الفت ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے جس اسی طرح سے جس طرح سے اگر آپ کے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ بیوی کے ہر غم میں ہر تکلیف میں ہر پریشانی میں اس کے شریک رہیں یہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری کیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ رشتہ اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ مرد عورت کے پاس آ کر سکون حاصل کر سکے اگر مرد یہ محسوس کرے کہ اس کی بیوی اس کے جسم کا ایک حصہ ہے عورت یہ محسوس کرے کہ میں راحت کی جگہ ہوں آرام کی جگہ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تصور کر کے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہمارے گھروں میں ناچاکیاں نہیں ہوں گی جھگڑے نہیں ہوں گے پریشانیاں نہیں آئیں گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو رشتہ قائم ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت اتا فرمائے اس کو قائم و دائم رکھے اور جو شوہر بیوی کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر ان کو عدہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم